دوستو ویسٹ انڈیز کی خلاب ٹیٹونٹی سریز ہارنے کے بعد بڑا خوٹ ہے روہیت شرمہ اور براد کوہلی پھر کوہلی اور روہیت نے بھارت کی ہار کی اور ہاردی کی کپتانی پر دیا بڑا بیان کہا کچھ ایسا جس کو سن کر آپ بھی رہ جاؤ گے حیران تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کوہلی اور روہیت کا بھارت کی ہار پر کیا بیان آیا تو ویڈیو کو اندھے تک ضرور دیکھیں گا لیکن اس سے پہلا اگر آپ بھی گرکیٹ کی ہر جانکاری سب سے بہلے بانا چاہتے ہو تو ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو جیسا کہ آپ سبھی اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے بیچ پانچ ٹیٹونٹی میچوں کی سریز سماپت ہو چکی ہے جہاں اس سریز کا انتیم اور نینڈیک مقابلہ آج رویوار کے دن کھیلا گیا اور یہ مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کے لئے کافی ضروری تھا لیکن اس میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے شاندار اور بہترین پوزرشن کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو ایک طرف آنداز میں آٹوکیٹ سہرا دیا ہے جیہاں دوستو اس میچ میں بھارت کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوبر میں ایک سو پینس سیٹن بنائے جہاں بھارت کے لئے سوری کمار یادہ میں سب سے زیادہ ایک سیٹنوں کی پاری کھیلی باقی کے سبی بلے باز پوری طرح سے فلوپ رہے جس کے بعد بلے بازی کرنے اتری ویسٹ انڈیز کی شروعات تو خراب رہی لیکن اس کے بعد پوراں اور کنگ نے مل کر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے لئے شد کے سازداری بنائی اور ویسٹ انڈیز کی جیت کو آسان کر دیا حالانکہ ضرور لاسٹ میں پوراں آؤٹ ہو گئے لیکن لاسٹ میں کنگ نے ہوب کے ساتھ مل کر میچ کو فنش گیا اور ویسٹ انڈیز کو آٹوکیٹ سے جتا دیا جہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ پوراں نے سنتالیس اور کنگ نے ناباد سنتالیس تنوں کی پاری کھیلی وہی دوستو بھارت کی اصحار پر ویراد کوہلی اور روحیت شرمہ کافی زیادہ نراش نظر آئے تو کیا کہا ان دونوں نے آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے ویراد کوہلی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں بھارت کی اصحار سے کافی زیادہ نراش ہوں ہماری ٹیم نے اس میچ میں کافی خراب کھیلا حالانکہ میں مانتا ہوں کہ میچ میں ہر جیت تو چلتی رہتی ہے یہ کھیل کا ایک حصہ ہے لیکن میچ میں میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا لڑا ہماری ٹیم ہمیشہ سریس کے ڈیسائیڈر میں اچھا پردرشن کرتی ہے اور لگ وقت میچ ہماری ٹیم جیتی ہے لیکن آج ایسا نہیں ہو پایا جس سے میں کافی دکھی ہوں پھر کوہلی نے بتایا کہ ہماری ٹیم کے بلے باز اس پوری سریس میں خراب فارم سے جھوج رہے تھے اور ایسا ہی ہم نے ایک بار پھر پانچ ویٹی ٹونٹی میں دیکھا اگر ہمارے بلے باز اچھا پردرشن کرتے تو میچ کا نتیجہ کچھ اور ہی ہو سکتا تھا خاص طور پر ہمارے ٹاپ اڈر کے بلے باز حالانکہ ضرور تلک ورما اور سور کمار یادب نے اچھی بلے باز ہی کی اس وجہ سے ہم اس ٹوٹل تک پہنچ پائے لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ ہماری ٹیم اس سے سیکھے گی اور آگے اچھا پردرشن کرے گی اس کے علاوہ روئیس شرما نے بھی بڑا بیان جاری کیا ہے جی ہاں دوستو روئیس نے بتایا کہ میں ہار سے کافی زیادہ دکھی ہوں یہ ہار کافی شرمناک ہے ہم اس میچ میں ویسٹرڈیس کے سامنے ٹک بھی نہیں پائے میرے حساب سے سریس کے ڈیسائیڈر میں ہمارا یہ سب سے خراب پردرشن تھا جو کی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی کرکیٹ ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کی سرانیہ ہے اور میرے حساب سے بھارت کی بھلے بازی تو بھارت کی ہار کا قارن ہے ساتھ میں پوراں اور کنگ کی شد کے سازداری بھی ہماری ہار کا قارن ہے لیکن اس مقابلے میں ہاردک کی کپتانی بھی کافی خراب رہی ہاردک نے اس میچ میں ہی نہیں بلکہ پوری سریس میں کافی خراب کپتانی کی ہے اور اس کے اوپر کئی سوال بھی اٹھے ہیں اس کے علاوہ اس میچ میں ہمارے گیند باز بھی کچھ خاص نہیں کر پائے حالانکہ پیچھ بھلے بازو کے لئے اچھی تھی لیکن ہمارے بھلے بازو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جس وجہ سے ویسٹ انڈیس کی ٹیم نے آسانی سے اس میچ کو جیت کر سریس کو بھی اپنے نام کر لیا تو ایسے میں سریس جیتنے کے لئے ویسٹ انڈیس کو میں بدھائی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم چلد ہی سٹرونگ کمبائی کریں گے تو دوستوں کیا آپ کے حساب سے ہاردک کی کپتانی کی وجہ سے بھارتی سریس ہاری یا کچھ اور کران تھا کامنٹ کر کے بتائیے گا